اسلام علیکم خوش آمدید ویلکم ٹو اینیمیلیا.پک میں ہوں آپ کا بھائی ڈرٹو فرکان آج امپورٹنٹ ٹوپک ہے کہ آپ نے اپنی کیٹ یا کٹن کی ونٹرز میں کیسے کیر کرنی ہے فرسٹ و فال آپ کی کیٹ ہومیو تھرمک اینیمل ہے ہومیو تھرمک کہتے ہیں جو اپنے باڈی ٹیمپریچر کو خود سے مینٹین رکھ سکے ویا میٹابولیزم یعنی جب اس کے جسم میں حرکت ہوتی ہے جب وہ یا کھانا کھاتی ہے تو جب اس کے جسم میں حرکت ہوگی میٹابولیزم اس کا تیز ہوگا تو وہ اپنے باڈی کے ٹیمپریچر کو مینٹین رکھ سکتی ہے انسانوں کا ٹیمپریچر ہوتا ہے نائنٹی ایٹ پوائنٹ سکس ڈگری فارانائیٹ لیکن آپ کی کیٹ کا ہنڈر پوائنٹ فائیو تو ون زیرو ٹو پوائنٹ فائیو ہوتا ہے یعنی آپ کی کیٹ کا ٹیمپریچر ایس کمپیرٹو انسانوں سے تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے اس لیے وہ زیادہ ہارش انوارمنٹ کو زیادہ سخت انوارمنٹ کو برداشت کر سکتی ہیں اگر بہت زیادہ گرمی ہے تو وہ اس کو بھی برداشت کر سکتی ہے اگر تھوڑی بہت سردی ہے تو اس کو بھی برداشت کر سکتے ہیں لیکن انسانوں میں ایسا نہیں ہوتا اگر تھوڑی سی بھی گرمی ہو جائے تو پسینے آنا شروع ہو جاتے ہیں اور سردی ہو جائے تو انسان کوئی کوٹ وغیرہ کوئی جرسی وغیرہ اس طرح کی چیزیں پہنا شروع کر دیتے ہیں انسانوں میں جو سویٹنگ کے ذریعے باڈی کا ٹیمپریچر مینٹین ہوتا ہے لیکن کیٹس اپنی باڈی کا ٹیمپریچر مینٹین کرنا خود سے جانتی ہیں گرمیوں میں یا فر کے ذریعے کیونکہ ایک فیکٹر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ فر اگر کٹوا دیں تو ان کو گرمی کم لگتی ہے لیکن ایسا نہیں ہے فر بھی بہت زیادہ پروٹیک کرتا ہے ان کو گرمی سے بچانے کے لیے سردیوں میں تو زہری سی بات کرے گا ہی لیکن انسانوں میں سویٹنگ کے ذریعے باڈی ٹیمپریچر مینٹین ہو رہا ہوتا ہے اب بات کرتے ہیں کہ آپ اپنی کیٹ کی یا کیٹن کی کیسے کیئر کر سکتے ہیں فرسٹ اپ آل آپ نے اپنے روم کا ٹیمپریچر ٹونٹی تھری ٹو ٹونٹی فائر ڈگری فارنائٹ کے درمیان میں رکھنا ہے تاکہ اس کو زیادہ سردی نہ لگے سیکنڈ آپ کی کیٹ اپنے ٹیمپریچر کو مینٹین رکھنا جانتی ہے لیکن بہت زیادہ سردی ہے تو آپ کوشش کریں کوئی سوفٹ بیڈنگ پروائیڈ کریں کوئی بیڈ وغیرہ دے دیں اس کو کوئی جرسی یا کوئی جیکٹ یا اس طرح کی کوئی کپڑے وغیرہ پہنا دیں یا آپ اس کو ایسی جگہ پر رکھیں جہاں پر ہیٹر وغیرہ چل رہا ہو بلکل پاس نہیں رکھیے گا جس روم نارمل ہو روم کا ٹیمپریچر تقریباً 23 to 25 ڈگری فارنائٹ کے درمیان میں ہو آپ کی کیٹ ایزلی وہاں پر سو سکتی ہے لیکن سونے کے لیے سوفٹ بیڈنگ لگانا ضروری ہے لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی کیٹ زیادہ بالو والی ہے اس کی ایمیونٹی کیا ہے وہ کیٹن ہے اڈرل کیٹ ہے یا سینئر کیٹ ہے اور اس کے لیوہ لوکیشن بھی بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتی ہے لوکیشن کے حساب سے میں نے آپ کو بتا دیا زیادہ بڑے بالو والی بلی ہے تو وہ ٹیمپریچر کو برداشت کر لے گی چھوٹے بالو والی ہے تو آپ اس کو جیکٹ وغیرہ ہیٹر یا آپ اپنے انوارمنٹ کے حساب سے دیکھ لیجے گا نیکسٹ بریڈ بھی بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتی ہے کیونکہ کچھ بریڈز ٹیمپریچر کو برداشت کر سکتی ہیں خاص طور پر جو باہر کی سٹری کیٹس ہوتی ہیں ان کا ایمیونٹی لیول ان کو انوارمنٹ کو برداشت کرنے کی طاقت زیادہ ہوتی ہے اب بات کرتے ہیں کٹن مدر کیٹس سینئر کیٹس اور اس کے فوڈ کی کٹن کا بہت زیادہ خیال کیجئے گا کٹن بہت زیادہ جلدی سریس میں بھی آ سکتے ہیں ان کا ٹیمپریچر بہت زیادہ جلدی گر سکتا ہے تو اس لیے کٹن کو ایک نرم بیڈنگ کے اندر رکھیں گے اس کے کمبل اس کو پروائیڈ کریں گے اس کا روم ٹیمپریچر اس کا نارمل رکھیں گے تو بہت اچھی بات ہے اڈل کیٹ پھر بھی برداشت کر لیتی ہیں لیکن جو مدر کیٹ ہے اس کو بھی بہت زیادہ خیال کیجئے گا اس کی ریزن کیونکہ مدر کیٹ ایک تو بچے ڈیلیور کرنے والی ہوتی ہے دوسرا یہ آلریڈی وہ سٹریس میں ہوتی ہے تو سٹریس کیٹ اگر بہت زیادہ سٹریس لے لے تو اس وجہ سے اس کے بچوں پر ایفیکٹ آ سکتا ہے اس لیے اس کو ایک ساوٹ بیڈنگ اور ساوٹ چیزیں اور روم کا ٹیمپریچر وہی چیز وہ آپ اسے پروائیڈ کریں نیکسٹ فوڈ لوگ پوچھتے ہیں کہ سردیوں میں کیا فوڈ دینا چاہیے کچھ بھی دیں کوئی ایشو نہیں ہے لیکن کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ ڈرائی فوڈ یا چکن کی یقنی استعمال کرواتے ہیں بہت اچھی غزہ ہے زیادہ تر آپ یہی چیزیں استعمال کروائے کریں کیونکہ جب ان کا میٹابلیزن تیز ہوگا جب ان کی بوڈی کی جو حرکت ہے وہ زیادہ ہوگی اس کو ورک آؤٹ زیادہ کرنا پڑے گا تو زہری سی بات ہے اس کے بوڈی کا ٹیمپریچر بھی مینٹین ہونا شروع ہو جائے گا اس لیے فوڈ بھی کافی حد تک ڈپینڈ کرتا ہے اس کے بوڈی ٹیمپریچر کو مینٹین رکھنے کے لیے نیکسٹ آجاتا ہے وارٹر انٹیک اگر آپ کا پیٹ آپ کی کیٹ وارٹر نہیں پی رہی پانی نہیں پی رہی تو پلیس اپنے پیٹ کی جو بھی وارٹر انٹیک ہے وہ دیکھتے رہیے گا خاص طور پر جب آپ ڈرائی فوڈ دے رہے ہیں اس ٹائم اگر آپ ہوم میڈ فوڈ دے رہے ہیں تو کوئی ایشو نہیں ہے کیونکہ ہوم میڈ فوڈ میں آر لیڈی پانی کافی حد تک ہوتا ہے اس لیے اگر آپ ہوم میڈ دے رہے ہیں تو کوئی ایشو کی بات نہیں ہے لیکن آپ ڈرائی فوڈ دے رہے ہیں تو ڈرائی فوڈ میں دیکھ لیجئے گا کیونکہ ڈرائی فوڈ میں آر لیڈی دس پرسن تک پانی ہوتا ہے تو باقی اس نے پانی ہی پینا ہے اپنی باڈی کو ریگولیٹ کرنے کے لیے اپنے باڈی کے ریگولیشن میٹابولیزم کو مینٹین رکھنے کے لیے اگر خدا نہ خاص طرح ڈی ایڈیشن ہو جائے تو بہت زیادہ ایشوز آتے ہیں اس کا ٹیمپریچر ڈاؤن ہو سکتا ہے اس سے نیکس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بہت ساری ریزنز بتاؤں گا کہ ہائپو تھرمیا یعنی ڈیکریز ٹیمپریچر کس کس وجہ سے ہو سکتا ہے اس کی لامات کیا ہیں اور اس کے کازیس کیا ہیں ٹریٹمنٹ کیا ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو پلیز لائک کیجئے شیئر کیجئے اور پلیز اس چینل کا ضرور سبسکرائب کیجئے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملتا ہے خدا حافظ